السلام علیکم ویلکم ٹو پاکیزہ کی جن کیسے ہیں آپ تمام لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے تو آج پھر آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ایک لعزیز ریسپی تو آج ہم بنانے والے ہیں مزیدار سی گوار پھلی آلو کا سالن تو یہ سالن آج ہم بنائیں گے پنجابی سٹائل میں آپ نے اپنے سٹائل کا سالن کھایا ہوگا یہ بھی ٹرائی کیجئے بہت پسند آنے والا ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہمیں گوار پھلی درکار ہوگی تو میں نے یہاں پر ہاف گیجی گوار پھلی لے کے اس کو اچھی طریقے سے واش کر لیا ہے اب اس کی ہم کٹنگ کریں گے تو آپ نے کچھی گوار پھلی خریدنی ہے پکی نہیں ہونی چاہیے اس طرح توڑ کے دیکھ لیجئے اگر فٹا فٹ ٹوٹ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کچھی ہے اگر سائٹ سے اس طریقے سے تھوڑے سے دھاگا نکل رہا ہے وہ اس میں بالکل نہ ہوں لیکن ان گوار پھلی میں بلکل بھی دھاگا موجود نہیں ہے تو اس کو کٹنگ کرتے ہیں اوپر سے آپ نے دیکھیں یہ نیچے سے اس کی ٹپ کٹنی ہے اوپر سے ٹاپ کو کٹ کرنا ہے اسی طرح سے آپ نے گوار پھلی کو کٹنگ کرنی ہے اب اس کے پیسز بنا لیں گے تو یہاں پر میں اس کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا ہوں گی اس طرح کہ دیکھیں آپ نے پیس بنانے زیادہ بڑے پیس نہیں ہونے چاہیے گوار پھلی کے اور جب اس کو ہم کٹ کر لیں گے تو اس کے بعد ہم اس کو پانی ڈال کے اُبلنے کے لیے رکھ دیں گے دیکھیں گوار پھلی کٹ چکی ہے تو میں نے اس میں پانی ڈال کے اس کو اُبلنے کے لیے رکھ دیا تو آدھے گھنٹے کے بعد ہماری جو گوار پھلی ہے وہ بہت اچھے سے گل چکی ہے یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا پانی پھینک دیجئے اور نیکس سٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کڑائی لے لی ہے اور اس کے اندر میں نے حضب ضرورت آئل ڈال دیا ہے اور کوکنگ آئل ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ثابت لال میرچ اس سے بہت ہی اچھا سا تڑکا ریڈی ہوگا اس کا اور اب میں اس میں ڈالوں گی لیسن کے چار جویں ہیں جن کو میں نے بلکل چھوٹا چھوٹا سا چاپ کر لیا ہے باریک چاپ کیا ہے اور یہ تین مسالے ہیں نمک ہافٹی سپون اور حلدی ون فورٹی سپون اور لال میرچ کا پاودر ہافٹی سپون یہ تین مسالے آپ نے اس میں ایڈ کرنے ہوں گے تو جب تک لیسن پر کلر آ رہا ہے تو اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور بیل کو نوٹفکیشن پر کرنا تو بالکل مت بھولیے گا تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو یہاں پر دیکھیں لیسن جو ہے وہ گولڈن براؤن کلر کا ہو چکا ہے تو اب اس کے اندر میں ڈالوں گی یہ مسالے جو میں نے آپ کو تینوں بتائے تھے لال میرچ اور نمک اور حلدی اب ٹیمارٹر دو عدد لی اس میں میں نے ہلکا سا پانی ڈال دیا صرف کیسے اس کا بھگار بہت اچھا سا ریڈی ہوگا اور ڈھکن کو آپ نے کور کرنا ہے اور اس ٹائم اس میں کافی سٹیم بنی ہوئی ہے تو جلیے ڈھکن اٹھا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں مسالہ جو ہے ہمارا اچھا سا بھگار بن کے ریڈی ہو گیا تو اب اس میں میں آلو ایڈ کروں گی تو آلو اپنے حضب ضرورت استعمال کرنے میں تین عدد یوز کر رہی ہیں اور سائز آلو کا چھوٹا ہونا چاہیے بہت زیادہ بڑے سائز کے آلو ہم اس میں یوز نہیں کریں گے اور اس کو ہم بھون لیتے ہیں اچھی طریقے سے تو ابھی مسالہ جو ہے وہ ہمارا کچھا ہے ٹیمارٹر بھی تھوڑے کھک نہیں ہوئے تو اس کو میں پانچ منٹ پکاؤں گی تو آفٹر فائف منٹس دیکھیں مسالہ اچھی طریقے سے کھک ہو چکا ہے اور آئل بھی آپ کو سر فیس پہ نظر آرہا ہے تو اس ٹائم پہ آپ نے اس میں ابلی ہوئی گوار پھلی اٹ کرنی ہے تو گوار پھلی جو ہے اس کا پانی جو ہوگا وہ آپ نے یوز نہیں کرنا ہے اس کو پھیک دینا ہے اس کو مکس کر لیتے ہیں اور مکس کرنے کے بعد اس میں میں ہاف پیالی پانی رالوں گی کیونکہ آلو اس ٹائم کچھے ہیں آلووں کو ہمیں گلانا ہے تو میں اس میں پانی ڈال کے اس کو مکس کر کے اور اس کی لیٹ لگا دوں گی تقریباً ہم اس کو دس منٹ پکائیں گے دس منٹ میں ہمارے آلو جو ہے وہ ڈن ہو جائیں گے گل جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دس منٹ ہو گئے ہیں تو دیکھئے کتنا ہمارا اچھا سسالنمنٹ کی ریڈی ہو رہا ہے اور آلو میں نے چیک کر لیے ہیں گل چکے ہیں بہت زیادہ اوورکوب بھی نہیں کرنا چاہئے سبزیوں کو ورنہ ان کا جو افادیت ہوتی ہے وہ اپنی کھو دیتی ہیں تو اب اس کو آپ نے بھون لینا ہے بس لاسٹ آپ کا یہی کام ہے تو دیکھیں جب یہ بھون جائے اچھی طرح تو بلکل ریڈی ہو گیا یہ سالن چاہیں تو اینڈ میں آپ گرین چیلیز بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے یوز نہیں کیا کیونکہ اس میں مرچم ایسے ہی ٹھیک ہو رہی ہے تو اب اس کو میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا مزیدار سا پنجابی اسٹائل آلو گوار پھلی کا سالن بن کے ریڈی ہے تو یہ تی میری آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ